اللہ 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 اللہ〔 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش فَأَمَّا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَاسِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاسِينُهُ فَأُمُّهُ هَابِيَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی الشیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہیں اَلْقَوْرِعَةُ کھڑ کھڑانے والی مَلْقَوْرِعَةُ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَوْرِعَةٌ اور تمہیں کیا معلوم ہے کیا ہے کھڑ کھڑانے والی يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوثِ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جس کے نام اعمال کا ترازو نیک اعمال کا ترازو بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عَيْشَتِ الرَّوْزِيَةً تو وہ خوش عیش زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا فَأُمْهُ حَاوِيَةً تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَةً اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةً حاویہ جو ہے ایک دھیکتی آگ ہے سامین اکرام سورة القاریہ مکی سورت ہے اور اس میں گیارہ آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ جلل شانہو نے قیامت کا منظر پیش فرمایا ہے تو القاریہ کھڑ کھڑانے والی یا بڑا حادثہ اللہ جلل شانہو نے اس کی اہمیت کے پیش نظر تین دفعہ القاریہ کا ذکر فرمایا تاکہ انسانوں اچھی طرح ذہن نشین کرلیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں القاریہ کیا ہے بڑا حادثہ یا کھڑ کھڑانے والی ملقاریہ اور کیا ہے وہ بڑا حادثہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَا اور تمہیں کیا معلوم ہے بڑا حادثہ یا کھڑ کھڑانے والی چیز کیا ہے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْسُوصِ کہ لوگ اس جن دہشت کی وجہ سے قیامت کی دہشت کی وجہ سے ایسے ہو جائیں گے جیسے بکرے ہوئے پتنگیں یعنی پتنگیں جو ہیں وہ اس طرح اڑتے ہیں ان کی کوئی یعنی منزل نہیں ہوتی ہے اور جہد نہیں ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ملک بٹک رہے ہوتے ہیں تو انسان بھی خوف کے مارے قیامت کے روز اسی طرح جو ہے وہ بٹک رہے ہوں گے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے پھر رہے ہوں گے بکھرے پتنگوں کی طرح تو یہ ایک منظر اللہ جلل شانہو نے قیامت کا بیان فرمایا کہ لوگ اس طرح پریشان ہوں گے جیسے پتنگ کی گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی یعنی خاص چھکانہ نہیں ہوتا اور وہ ادھر ادھر بٹک رہے ہوتے ہیں تو انسان بھی اسی طرح خوف کی وجہ سے بٹک رہے ہوں گے اور پھر اس کا اور کیا ہوگا اس دن وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعَحْنِ الْمَنْفُوش اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح یعنی جس طرح اون جو ہے وہ بالکل باریک ہوتا ہے اور ذرا سی ہوا چلے تو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اسی طرح قیامت کے روز اس سخت آواز کی وجہ سے کڑک آواز کی وجہ سے پہاڑ جو ہے اس طرح اڑیں گے جیسے روی جو ہے وہ ہم فضاء میں اڑتے ہیں تو پہاڑ اتنی مضبوط ہونے کے باوجود قیامت کے خوف اور ہولناکیوں کی وجہ سے اڑ جائیں گے اب اس میں جو ہے اس کے بعد ظاہر باتے انسانوں کے جب قیامت قائم ہوگی انسانوں کے عامال کا حساب ہوگا اس کا اللہ جلل شانو نے ذکر فرمایا کہ جس کے نمائے عامال میں نیک عامال زیادہ ہوں گے عامال کا ترازو نیک عامال سے بھاری ہوگا تو وہ انسان وہ ایسے انسان خوشعیش زندگی میں ہوگا ظاہر باتے وہ انسان کامیاب ہوگا جس کے نیک عامال زیادہ ہوں گے وہ اس کے نیک عامال ان کے دائیں طرف دیے جائیں گے اور ان کے لئے کامیابی کا اعلان ہوگا اور وہ جنت کا ٹکن ملے گا اور جنت کی طرف جائے گا تو جنت میں وہ ظاہر باتے خوشعیش زندگی میں ہوگا اور خوشعیش زندگی مزار رہا ہوگا لیکن اس میں اب دوسری طرف وہ لوگ جن کے نیک عامال کم ہوں گے اور نیکیوں کا پڑھلہ ہلکہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ جس کے ترازو اور نیکیوں کا جو میزان ہیں وہ کمزور ہوگا ہلکہ ہوگا اب ظاہر باتے وہ شخص ناکام ہوگا اور وہ فَأُمْهُ حَاوِيَ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں نیکیہ کم کی اور آخرت کے لئے کچھ نہیں کمائیا تو قیامت کے روز نام عامال میں عامال کے توڑنے کے وقت اس کے ترازو کا وزن نیک عامال کا وزن کم ہوگا جب کم ہوگا تو وہ ناکام ہوگا اور ناکام انسان کا ٹھکانہ کیا ہے فَأُمْهُ حَاوِيَ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے پھر اللہ جلل شانہوں نے حاویہ کی خود وضاحت فرمائی وَمَا عَدْرَاكَمْ آہِيَ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ وہ ایسی آگ ہے جو دہکتی آگ ہے یعنی جہنم ہے جہنم میں آگ ہی آگ ہے تو جن کے برے عامال زیادہ ہوں گے نیک عامال کم ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ دہکتی آگ ہوگی تو اس لیے اللہ جلل شانہوں ہمیں دنیا میں موقع فرمایا ہے کہ ہم جو ہے یہ جو قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو دراصل ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں تو ہم بھی اگر اس کو سنیں گے جتنا سنیں گے ایک حرف سننے پہ اور بولنے پہ اور پڑھنے پہ ثواب ہے تو ہم بھی اگر توجہ سے ان آیات کو سنیں گے اور پھر اس پر غور کریں گے تو سننے پہ غور کرنے پہ اللہ جل شانو ہمیں عجر عطا فرمائیں گے اللہ جل شانو ہم سب کو اس قرآن پر اور اس کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ